بسم اللہ الرحمن الرحیم ایق الابد و ایق الاسطین ابو دعود کی ایک حدیث ہے حدیث کا نمبر ہے 1637 ایک انساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے اس انساری نے جواب دیا میرے پاس ایک چادر ہے جس کو میں اڑتا ہوں اور زمین پہ بچھا لیتا ہوں اور دوسرا ایک پیالہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ دونوں چیزیں لے کر آؤ وہ انساری گھر گیا دونوں چیزیں لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ان دونوں چیزوں کی کو کون خریدے گا ایک صحابی نے کہا میں اس کا ایک دینار دیتا ہوں دوسرے نے کہا میں دینار یا درہم اس زمانے میں شاید درہم تھا دوسرے نے کہا کہ میں دو درہم دیتا ہوں تو آپ نے وہ چیزیں دو درہم میں بیچ دیں اور اس انساری کو کہا جاؤ بادار سے کلہاڑی لے کر آؤ وہ انساری بادار گیا کلہاڑی لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لکڑی کا دستہ ڈالا اور کہا اب جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹ کر بیچو اور دو ہفتے تک مجھے نہ ملنا وہ انساری گیا دو ہفتے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ میں نے لکڑیاں بیچ کے دست درہم جو ہے حاصل کیے ہیں کچھ درہم میں نے کھانے کے لیے کپڑے اور کچھ دیا میں نے بچا لیے اس حدیث سنانے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا جو پروگرام جس کو آپ جو ہے انفارمل ڈسکشن کہلیں یا گائیڈ لائن کہلیں یہ میں کوئی ایجنڈ نہیں ہوں ٹھیک ہے اور نہ ہی میرے پاس جو ہے کوئی کنسلٹینسی فرم ہے صرف ایک مفاد عامہ کے تحت آپ کو ریسورسز پروائیڈ کرنا ہے کہ یہ یہ ریسورسز اویلیبل ہیں ان ریسورسز کو ایکسپلور آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے انفرمیشن جو کو اگر آپ ہتھیار بنائیں ایک طرح کا کلہاڑا سمجھیں اس سے لکڑیاں کاٹ کر آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کی بجائے کوئی اور لکڑیاں کاٹے اس کو بیچے بھی وہ خود اور آپ کے جیب میں پیسے ڈال دیں تو ایسا کہیں نہیں ہوتا ایک بہن کا یو اے ای سے اس نے کچھ کوئسن کیا ہے اس کے حوالے سے میں نے آج کی اس نشست کو رکھا بہن کہتی ہیں کہ ہم کینیٹا آنا چاہتے ہیں میرے ہسمن کی ایج فورٹی نائن ہیئرز ہے اور میرے دو کڈز ہیں میری ایج سیٹی ایٹ ہیئرز ہے اور ہم یو اے ای میں رہتے ہیں ہم نے یہاں سے دو ہزار دس میں ایجنڈ کے تھرو اپلائی کیا تھا بٹ وہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولتا رہا کہ اپلائی کیا ہوا ہے جواب آ جائے گا آل موس نو سال انہوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا اور بعد میں جواب دے دیا انہوں نے ہمارے ساتھ فروٹ گیا میں بہت دکھی ہوں بھائی ہماری ہیلپ کریں کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں آپ پلیز اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا تو جس طرح میں نے پہلی نشست میں بات کی تھی کہ اگر آپ صادق پلازہ چلے جائیں کیولیڈی گراؤنڈ چلے جائیں لاہور کے اور پوشش علاقوں میں گل برگ میں چلے جائیں دیفینس میں چلے جائیں تو آپ کو جو ہے کنسلٹنٹ یا امیگریشن کنسلٹنسی فرمز مل جائیں گے کینیڈا میں اگر میں امیگریشن کنسلٹنٹ بننا چاہتا ہوں تو اس کی فیز تقریبا سکس تھاؤزن ٹو ایٹھ تھاؤزن کنیڈین ڈالرز ہے اور ایک سے دو سال کا عرصہ لگتا ہے ابھی میرا پلان نہیں ہے کہ میں امیگریشن کنسلٹنسی کی طرف جاؤں صرف پلان یہی ہے کہ اپنے ہموطنوں کو بہنوں بھائیوں کو جو آنا چاہتے ہیں ان کو جو میرے پاس ہے ان کو جو ہے لٹا دیا جائے پے بیک کر دیا جائے وہ پرانے حکیموں کی طرح نہیں کہ نسخے جو ہے آپ جو ہے قبروں میں لے کر چلے جائیں بلکہ انفرمیشن جو بھی آپ کے پاس ہے اور کسی بھی فارم میں ہے اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے تو مختصرا دوبارہ آپ کی چوائسز کیا کیا ہیں نمبر ون فیر انٹری ایکسپریس پروگرام نمبر ٹو سٹوڈنٹ نومینیشن پروگرام اور اسی میں مچور سٹوڈنٹ پروگرام اور نمبر تھری پی این پی پروینشل نومینی پروگرام ان تینوں کو آپ ایکسپلور کریں ان تینوں کی ویب سیٹ جائیں ایک ہفتہ لگتا ہے دو ہفتے لگتے ہیں آپ اپنی مغز کھپائی کریں اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا میری پہلی ویڈیو کے بعد ایک دوست نے فورا ہی میسج کیا کہ میں بھی کینیڈا میں آنے کے لئے سیریس ہوں میں نے اس کو فون کیا تو دوست فرمانے لگے کہ میری کیٹیگری بندی ہے اب میں نے اس کو کہا بھائی اگر کیٹیگری بنتی ہے یا نہیں بنتی یہ ایکسپلور کون کرے گا یہ ایکسپلور آپ کریں گے میں آپ کے بحاف پر ایکسپلور نہیں کروں گا کہ کیا کونسی کیٹیگری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہر چیز میں نے کہا کینیڈا کی ہر ویب سائٹ پہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے اور اگر آپ خود جو ہے اپلائی کرتے ہیں it shows your originality ٹھیک ہے اور کینیڈا مائن نہیں کرتا اگر آپ کسی کو representative بناتے ہیں یا کسی کے لیکن اس کا خاص جو ہے benefit بھی نہیں دیتا صرف آپ میں اور ایک ایجنڈ میں یہ فرق ہے کہ ایجنڈ کے پاس information ہے آپ کے پاس وہ information نہیں ہے یا تو آپ پیسے دے کے ایجنڈ کی information سے فائدہ اٹھائیں اگر آپ اپنا پیسہ بچانا چاہتے ہیں تو آپ خود جو ہے information کے لیے تبدو کریں تو ایک وقت میں آپ یا تو وقت بچائیں یا پیسہ بچائیں information خود حاصل کر کر آپ پیسہ بچائیں گے اور اگر آپ پیسہ نہیں بچانا چاہتے ہیں اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں اور بہت ہی مصروف ہیں تو کسی بھی ایجنڈ کے ثروہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ان کا جواب پوزیٹیو میں ہی ہو نو سال کے بعد بھی بہن فرماتی ہیں اس دور میں دوران ان کی ایج بھی جہاں سے نکلتی چلے گئی تھرٹی تو تھرٹی فائیو آئیڈیل ایج ہے ٹھیک ہے ایکس فیر انٹری پروگرام کے تحت ایک فیر ایکسپریس انٹری پروگرام کے تحت جبکہ فورٹی فائیو پلس پہ آپ کو ایج کے زیرو مارکس ملتے ہیں تو فورٹی فائیو کے بعد سٹوڈنٹس کے طور پہ یا پروینشل نومینی کے طور پہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے لیکن پھر وہی بات آپ کو کوشش خود ہی کرنی پڑے گی اللہ حافظ